اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل فیزیکل ایڈکیشن ڈھوما تو حب سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم رکھ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کلاس کی طرح تو آج آپ لوگوں کو جو میں چیز سکھاؤں گی وہ ہے پینسل کو ہولڈ کرنا اور پینسل کے اوپر آپ کی گریپ اور کنٹرول اب ہم نے کسی بھی آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی آرام سے سٹوکس لگاتا جاتا ہے اور وہ سکیچ اس کا تیار ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے انسان کا یا پھر گلاس کا جو بھی کچھ بنانا چاہتا ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ لائن لگتی ہے تو وہ کس طریقے سے لگتی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک آرٹسٹ کا بہت ہی اچھا ہولڈ ہوتا ہے تو کچھ ٹیکنیکس میں بتاؤں گی جسے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کنٹرول برے گا تو اب ہم لوگ بورٹ لے لیتے ہیں اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو بھی میں آپ کو چیز سکھاؤں گی وہ اپنے ہنڈرڈ ٹائمز کو پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹیٹ لائنز کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل سٹیٹ لائنز لگانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو ہنڈرڈ ٹائنز دفعہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اب آپ لوگوں نے پہلے سیتھی طرف پریکٹس کی تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دوسری سائٹ سے ٹھیک ہے فارورڈ اس کو آپ نے ہندر ٹائمز کی اس طرف پریکٹس کرتے رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے سیدھا اور اُلٹا اب ہم کیا کریں گے اوپر سے نیچے لائنس لگانی ہے اور آپ نے بڑی بڑی لگانی ہے ٹھیک ہے اب اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اوکے یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہندر ہندر ٹائمز ان کو پریکٹس کرنا ہے اب دوسری جو چیز آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ سرکل ٹھیک ہے سرکل کو ہندر ٹائمز آپ نے اس کے اوپر اس سے اپنی پینسل فیرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پینسل کی اوپر گرپ مضبوط ہوگی پہلے آپ نے ایک پوزیشن میں کیا ہے اب اُلٹی پوزیشن میں کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ بھی آپ نے ہندر ہندر ٹائمز کی پریکٹس کرنی ہے اب ہم سلانٹ لائنز کچھ لگانا سکھاتے ہیں نیکس ویڈیو ہم بتاؤں گے کہ ہم یہ جتنی جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ سلانٹ لائنز لگائیں گے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے ٹیڑی اصل میں یہ ہی چیزیں ہیں جو بھی آپ ڈرائنگ بناتے ہیں اس کے اندر اسی طرح کی کچھ ایڈی ترچی ہم نے لائنز لگانی ہوتی ہے اور ہمارا سکیچ تیار ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے انہی لائن کی مدد سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں اب یہ ہم نے پہلے اوپر سے نیچے ہنڈر ٹائم ایسے لائنز لگانی ہے اب نیچے سے اوپر ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں دوسری مومنٹس پہ اوپر سے نیچے یہ بھی آپ نے ہنڈر ٹائم دفعہ کی پریکٹس کرنی ہے گاؤنٹ کر کے ٹھیک ہے اب نیچے سے اوپر ٹھیک ہے آپ یہ پریکٹس کریے اور ہواپسوں کے دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو کو شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ